اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل اٹس می مریم ہیر اینڈ سکین کیر کنسائٹن کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں لیو نیچر کا نیچرل ایوکارڈا آئل اس آئل کے کیا بینفٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسے کہ اس کی نیم سے شو ہے کہ اس میں کونسا انگریڈینٹ یوز کیا گیا ہے سو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل کو فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل چاہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا جی فرنس اوری فلیم کی یہ رینج لیو نیچر میں اتی ساری پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس سکین سر لیٹرز بھی ہیں ہیر سے ریلیٹڈ بھی کافی ساری پروڈکٹس ہیں جیسے شیمپو ہے کنڈیشنر ہے ٹھیک ہے تو لیو نیچر کی یہ جو رینج ہے لیو نیچر نیچرل ایوکورڈا آئل یہ ہے ہمارے پاس ہیر آئل یہ ٹو ان ون ہے آپ اس کو اپنے ہیرز پر بھی یوز کر سکتی ہیں اور باڈی کو ہائیڈریٹ اور موسچرائز رکھنے کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں جیسے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات لینے کے بعد شاور جل جو ہے وہ لگانا نہیں مطلب ان کو اچھا نہیں لگتا شاور جل لگانا تو وہ لیو نیچر کا نیچرل ایوکورڈا آئل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جب آپ بات لیں اس کے بعد آپ اس آئل کو تھوڑا سی کونٹیٹی میں لے کر یوز کر سکتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو موسچرائز کر دیتا ہے اور جو سکن ڈرائ ہو جاتی ہے تو یہ ڈرائنس کو ختم کر دیتا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے سوفٹ ہو جاتی ہے آپ کی سکن اس کو یوز کرنے سے بہت تھوڑا سا یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ اپنے ہیئرز پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں شیمپو کریں ٹھیک ہے ہیئر سکیلپ کے ایک روڈنگ اپنے شیمپو یوز کریں شیمپو کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی کونٹیٹی میں آئل لے کر اپنے ہیئرز کی لیندھ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ باز یاد رکھیں کہ یہ جو ہیئر آئل ہے اس کو آپ اپنے سکیلپ پہ اپلائے نہیں کریں گے اس کو جسٹ آپ نے اپنے ہیئرز لیندھ میں اپلائے کرنا ہے بہت تھوڑا سا اور اس ہیئر آئل میں ویٹامن ای بھی شامل ہے جو کیا کرتا ہے ایک سی انٹی آکسیڈنٹ پروٹیکشن جو ہے وہ بھی پروائیڈ کرتا ہے ہمیں ہماری سکن کو اچھے سے ہائیڈریٹ بھی کرے گا اور سکن کو سن پروٹیکشن بھی دے گا اس کی انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہیں مطلب اس کو لگانے کے بعد جو آپ کی سکن اور باڈی جو ڈیمیج ہوتی ہے اس کو یہ ریپیئر کر دیتا ہے یہ ایکولی گوڈ ہے ہیئرز کے لیے بھی اور باڈی کے لیے بھی جیسے آپ ہیئر آئل شاور لینے کے بعد ہیئر آئل جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ہیئرز میں اور اسی طرح بات لینے کے بعد جو ہے آپ اس کو اپنی باڈی پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ مطلب پانی بہانے کی مطلب پانی اوپر سے گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جسٹ آپ نے آئل لگانا ہے یہ آپ کی سکن کے اندر فورن سے ایبزورب ہو جائے گا اور آپ کی سکن کو سوفٹ کر دے گا ایک دم سے موسٹرائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ باڈی کریم جو ہے وہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ یہ ایوکوڈا آئل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ٹو ان ون ہے میز کہ یہ آپ اپنے باڈی پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے ہیئرز پہ بھی یہ دونوں کے لیے ہی گوڈ ہے ہیئرز اور باڈی کے لیے سو فرنس یہ تھا میری سائٹ سے لیو نیچر کا ایوکوڈا آئل کا ریویو آپ کو کیسا لگا یہ کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی ہوتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنی فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی